اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہین استعین و خیر ناصر و معین و صلی اللہ علیہ و محمد و عالی طاہرین ناظرین محترم سلام علیکم ماہ مبارک رمضان کی روزانہ کی دعاوں کا یہ سلسلہ آج اپنے اٹھارویں مرحلے پر ہے جس میں ہم اپنے پروردگار عالم سے یہ دعا کر رہے ہیں اللہم نبہنی فیہ لبرکات اسحارہی بارالہ مجھے اس مہینے میں اس کی سہریوں کی برکتوں سے آگاہ کر وَنَوِّرْ فِيهِ قَلْبِ بِذِعَاءِ اَنوَارِهِ اور میرے قلب کو اس کے انوار سے نورانی فرما وَخُضْ بِكُلِّ عَضَائِيَ لَتْتِبَاعِ اَعْثَارِهِ اور میرے تمام آزاؤ جوارے کو اس کے نشانات کی پیروی پر معمور فرما بَنُورِكَ يَا مُنَوْفِرَ قُلُوبِ الْعَارِفِيينَ اپنے نور کے صدقے اے عارفوں کے دلوں کو روشن کرنے والے خدا خصوصی دعا جو اس دن بندہ اپنے پروردگار عالم سے کر رہا ہے وہ یہ کہ اس مہینے میں جو وقت سہر ہے ان کی برکتوں سے ہمیں محروم نہ فرما دو حصوں میں انشاءاللہ آج کی اس گفتگو کو بیان کرنا ہے کہ اسلام میں کلی طور پر سہر خیزی یعنی صبح کو بلند ہونا اٹھنا اس کے بہت ہی فوائد بیان کیے گئے ہیں اور یہی سہر خیزی اگر ماہ مبارک رمضان میں ہو کہ جیسا کہ اس سے پہلے بھی گزر چکا ہے کہ اس کے لمحہ لمحہ دین رات سب منفرد ہیں اور مہینوں کے مقابلے میں تو ایک خاص توجہ کرنے کی ضرورت ہے سہر خیزی یعنی صبح کو بلند ہونا نماز کے وقت اس سے پہلے اور اس وقت کی جو دعا ہے جو عبادات ہیں اس کا ایک خاص ہی احتمام رکھا گیا ہے روایتوں میں لہذا ہم سورہ زاریات کہ سترہویں اور اٹھارویں آیت میں صفات متقین میں یہ پڑھتے ہیں کانو قلیلم من اللیل ما یحشعون اور راتوں کو بہت کم سوتے ہیں ان کی ایک نشانی یہ ہے وَبِالْأَسْحَارِهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ سہر کے وقت استغفار کرنے والے ہیں روایت کہتی ہے رکعت الفجر خیر من الدنیا وما علیہ صبح کی وقت دو رکعت نماز یہ بہتر ہے ان چیزوں سے جو دنیا اور دنیا کے اندر پائی جاتی ہے روایت ہے کہ زمین پروردگار عالم سے شکوا اور شکایت کرتی ہے ایسے انسانوں کے سلسلے میں کہ جو طلوعِ آفتاب سے پہلے سو جاتے ہوں اور بھی چیزیں ہیں لیکن یہ موضوع سے متعلق علیہ دارس کر رہا ہوں پیغمبر اسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ صبح کے وقت سہر کے وقت اپنے رب سے علم و دانش و حکمت کا مطالبہ کرو اس لیے کہ میں نے پروردگار عالم سے یہ درخواست کیا ہے کہ اس وقت کو میرے امت کے لیے اس میں خیر و برکت قرار دیں امام علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ طلوعِ آفتاب سے پہلے انسان کا سونا فخر اور پریشانی ہے جو اس کے زندگی میں لے کر آتی ہے روزی سے انسان محروم ہو جاتا ہے یہ امام حسین علیہ السلام کا ارشاد ہے یہاں تک کی روایت یہ کہتی ہے کہ جب برادران یوسف نے جنابِ یعقوب سے معافی کا مطالبہ کیا اور دعا کی درخواست کی تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ انشاءاللہ میں وقتِ سہر تمہارے لیے پروردیارِ عالم سے استغفار کا مطالبہ کرونا خصوصیت آخر کیوں ہیں یہ تو معلوم نہیں لیکن امام علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ شمبہ اور پن شمبہ ایک خاص برکت قرار دی گئی ہے وقتِ سہر میں یہ عام حالات میں عام دنوں میں بہرال اس وقت انسان کا بلند ہونا دعا عبادت میں مشکول لہنا یہ ساری چیزیں ہیں لیکن خاص طور سے آج کی جو دعا ہے وہ کہ بارِ الٰہ سہر کا جو وقت ہے اس کی برکتوں سے ہمیں محروم نہ کرنا ہمیں متوجہ فرما لہذا دونوں طریقے کی نعمتیں چاہے وہ مادی ہو یا معنوی اس کا ذکر روایتوں میں موجود ہے اعضاء وہ افراد کی جو روزہ رکھتے ہیں توفیقِ الٰہی شاملِ حال ہوتی ہے روایت کہتی ہے کہ وہ بلند ہوں اور سہری میں کچھ نہ کچھ ضرور کھائیں چاہے وہ ایک خرماہی کا ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو تھوڑا پانی ہی کیوں نہ ہو اور اس کے علاوہ یہ وقتِ سہر اگر کوئی یہ کام انجام دیتا ہے تو روایت کہتی ہے کہ پروردگارِ عالم اور اللہ کے ساتھ ملائکہ ایسے انسان کے اوپر سلوات بھیجتے ہیں اور اس بندِ مومن کے حق میں استغفار کرتے ہیں یہ تو صرف مادی حوالے سے آپ دیکھ رہے ہیں معنوی حوالے سے اگر کوئی انسان سورہ اننزلنا کی تلاوت کرتا ہے وقتِ سہر وقتِ افطار تو روایت کہتی ہے کہ یہ پورا دین اس کا جو ثواب ہے وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے اس کا خون راہِ خدا میں بہایا جا رہا ہو یعنی شہادت کا ثواب ملتا ہے اس کے علاوہ جو دعائیں منقول ہیں دعائے سہر اللہمہ انی اسہلوک من بہائی کا یہ دعا دعا ابو حمزہ سمالی تسبیحات ان ساری چیزوں کی طرف انسان کو متوجہ ہونا چاہیے اور انہی چیزوں کی طرف آج کی اس دعا میں ہم اپنی پروردگار عالم سے مطالبہ بھی کرتے ہیں انشاءاللہ پروردگار عالم ہمیں وقتِ سہر کی برکتوں سے مستفیض فرمائے بحق محمد وآلہ الطاہرین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یوارکہ بحق محمد اللہ دعا علیکم لائد یوارک کرتے ہیں بحق بحق لگو بحق روز بحق یوارک